ایک طرف پاکستان اور بھارت کے دمیان کرکٹ کا جو ٹاکرا ہے اس کے بہت چرچے ہیں دوسری طرف حکومت اور اپوزیشن کے بیچ بھی ایک ٹاکرا چل رہا ہے آج کل تیسرا حکومت اور مہنگائی کے درمیان بھی ایک ٹاکرا چل رہا ہے اور پھر اگر ہم لاہور کے ایک ٹاکرا کی بات کریں تو این اے 133 پہ بھی ایک ٹاکرا چل رہا ہے جس میں آج ہمارے مہمان بھی آج الیکشن کیمپین میں ہیں یہ پرویز مری صاحب کی جو سیٹ ہے اس پر الیکشن ہونے جارہا ہے جمشہ چیما صاحب جو ہیں وہ اور ان کے جو حریف ہیں وہ اپنے ہلکے کے اندر الیکشن کیمپین انہوں نے شروع کر دی ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ حکومتی جو نمائندے ہیں یا امیدوار ہیں ان سے لوگ مہنگائی کے متعلق بہت سوال کر رہے ہیں تو مہنگائی ایسا لگتا ہے کہ ایک بڑا موضوع ہے اس وقت پاکستان میں اور اسی کو بنیاد بنا کر اپوزیشن جو ہے وہ احتجاج بھی کر رہی ہے دوسری طرف ہمارے پاس خبریں یہ ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جو ہیں اس میں جو موجود مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو پا رہے اور مذاکرات کامیاب ہونے میں بہت سارے جو رکاوٹیں ہیں وہ موجود ہیں تو آج کی پروگرام میں ہم ان تمام موضوعات پر بات کریں گے حکومت کے لیے کیا بڑے چیلنجز ہیں اور حکومت ان چیلنجز سے کیسے نمٹے گی اور مہنگائی کا جو چیلنج ہے کیا اپوزیشن اس پر واقعی سیاست کر رہی ہے یا اس پر ہلپ آؤٹ کرنا چاہتی ہے حکومت کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میرے ساتھ آج کی پروگرام میں قادر مندوخل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہے بہت شکریہ قادر مندوخل صاحب علی گوہر بلوچ صاحب موجود ہیں مسلم نون کے رہنما ہے اور جمشید اکبال چیمہ صاحب مجھے جوئن کر رہے ہیں پاکستان تاریخ انصاف کے رہنما ہے لیکن چند منٹوں میں وہ جوئن کریں گے ایک جلسے میں اس وقت وہ تقریر کر رہے ہیں کچھ دیر میں دو چار منٹ میں ہمیں جوئن کر لیں گے لیکن میں شروع کرتا ہوں علی گوہر بلوچ صاحب یہ ایسا لگتا ہے کہ مہنگائی جو ایک جنون مسئلہ ہے جو ایک ایسا پرابلم ہے جو دنیا بھر میں اس وقت کئی ممالک اس کو فیس کر رہے ہیں کئی ممالک میں انفلیشن پندرہ فیصد سے لے کر بیس فیصد تک پہنچ چکی ہے اور پوری دنیا کے جو عوام ہیں ان ممالک کے خاص اور پجان پر انفلیشن ہے وہ اس کو فیس کر رہے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے بڑا احتجاجی مظاہرہ ہے وہ مظاہریں ہیں وہ پاکستان میں ہو رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ مہنگائی کو سیاست کی بنیاد بنا لیا گیا ہے یہ تھوڑا انفیر نہیں ہے آپ کے خیال میں سر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت مطلب ہے کہ مسلط ہوئی ہے پاکستان کے عوام کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ روز بروز ہم ہمارا ہر شعبہ جو ہے وہ انتات پذیر ہوئے اور حالات پہلے سے بہتر ہونے کی بجائے حالات جو ہیں وہ ابتر سے ابتر ہوتے چلے گئے دیکھیں جو باتیں عمران خان صاحب جب کنٹینر پر کھڑے ہو کر کیا کرتے تھے ہر اپنی اس بات کی انہوں نے نفی کی ہے بلکہ میں تو سمجھتا ہوں اس کو یو ٹر نہیں ہے یہ تو سی دی سی ایک دھوکہ دہی ہے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ دھوکہ ہے اب پاکستان کے عوام یقین کریں کہ وہ اتجاج صرف نہیں کرتے بلکہ لوگ آپ کو کیمرہ لے کر جائیں آپ جہاں مردی مائک لے کر جائیں آپ کو لوگ بد دعائیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں لوگ مطلب ہے اتنے تنگ ہیں کہ جو حالات ہیں وہ موجودہ حکومت کی دسترس سے بہت دور جا چکے ہیں ہم سیاسی طور پر انتشار کا شکار ہیں ہمارا ملک جو ہے وہ وہ معاشی طور پر انتشار کا شکار ہے آج دیکھ لیں کہ پاکستان کے عوام اگر اتجاج نہ کرے تو کیا کرے جب ان کے روٹی کا نوالہ ان سے چھین لیا گیا آٹا مہنگا ہو گیا جب آپ نے دیکھا گھی مہنگا ہو گیا جب جو عدویات ہیں وہ پاکستان کی عوام سے کو سو میل دور چلی گئیں ان کی پہنچ سے دور چلی گئیں تو ایسے حالات میں مطلب ہے کہ وہ یقینی طور پر اتجاج کا راستہ اپنائیں گے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جتنے بھی ٹی وی پر اور میڈیا پر جو مطلب ہے بات ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ اپوزیشن جو ہے وہ کیوں نہیں نکل رہی مطلب ہے حالات خراب ہیں لوگ خود سڑکوں پر آ رہے ہیں اپوزیشن کیوں نہیں نکل رہی تو اب حالات اس قدر خراب ہو گئے ہیں کہ اپوزیشن مجبور ہو گئی ہے چاہے وہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہو چاہے وہ متحدہ اپوزیشن کا پلیٹ فارم ہو ہر پارٹی ہر جماعت اور نہ صرف سیاسی جماعتیں بلکہ آپ تاجر طبقے کو دیکھ لیں بلکہ آپ روز اسمبلی کے سامنے آپ کو کوئی نہ کوئی شعبہ ہے کبھی کلارک سے یہی ارز کر رہا تھا کہ یہ جو مہنگائی جو ہے یہ پوری دنیا میں بڑی ہے کئی ممالک سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور تمام ہی ممالک کے عوام کو سفر کرنا پڑا ہے لیکن اس قصد کا موضوع پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں نے بنا دیا ہے اور لوگوں کو یہ باور کرایا ہے کہ یہ حکومت کی ناہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے اور جس کی وجہ سے ایک کیوس کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جائے یہی سوال تھا کہ کیا آپ حقائق سے ہٹ کر پوری دنیا کے ایک امپیکٹ امپیکٹ کو حکومت کی ناہلیگی سے تعبیر کر رہے ہیں نہیں یہ دیکھیں پاکی دنیا میں اس طرح سے نہیں ہو رہا آج آپ دیکھ لیں کہ جو پاکستان میں حالات ہیں اس وقت ہمارے پاکستان کے جو روپے کی قدر جو انہوں نے گرائی ہے اور وہ تقریباً اوپن مارکیٹ میں آپ دیکھ لیں کہ وہ سیونٹی تھری سیونٹی فور کیا وہ طریقہ صحیح تھا برقرار رکھنے کا کہ آپ قرضے لے کر اور روپی کو مستاقم رکھنے کے لیے آرٹیفیشلی باہر سے قرضے لے لے کر کرتے ہیں جو آرٹکل فواد چودی صاحب نے بھی کہا آماد حضر نے بھی کہا کہ اس کے نتیجے میں آج ہم وہ قرضے واپس کر رہے ہیں اور روپی جو ہے وہ ڈی ویلی ہو گیا نہیں جب انہوں نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے کردے لیے ہیں جو تین سال میں انہوں نے کردہ لیا ہے وہ ہماری نون لیگ کی حکومت نے جو پانچ سال میں کرد لیا تھا اس سے بھی کہیں دیادہ یہ کرد لے چکے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی اردگرد کے ممالک ہیں بنگلہ دیش ہے سری لنکا ہے افغانستان ہے ان تمام ہمارے اردگرد کے ممالک سے آپ کے پیسے کی قدر کم ہو چکی اور دوسری بات یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ ایک ان کا پروپو گنڈا ہے کہ وہ جلدی طور پر کنٹرول کیا تھا اگر کنٹرول کرنا اتنا آسان ہے تو یہ کر لیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ وہ سور پیسے کچھ اوپر بڑا تھا ڈالر ہمارے ٹائم میں تو شیخ رشید اور عمران خان نے اسمان سر پر اٹھا لیا تھا وہ دیکھیں جب ایک روپیہ بڑھ جاتا ہے تو اتنے عرب کا کرد بڑھ جاتا ہے مہنگائی بڑھ جاتی ہے اور آج آپ دیکھ لیں کہ اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے وہ تقریباً سیونٹی فائیو سے ایٹی روپیز تک مطلب میں اوپر جا چکا ہے یہ مسلوئی نہیں ہے یہ ان کی نلائکی اور کرپشن ہے یہ اپنی نہیں یہ اپنی کرپشن پڑھتا چلیں بلوش صاحب لیکن لیکن جب ایک روپیہ پہلے بڑھتا تھا تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اس پر کرزہ بڑھ جاتا تھا مول کا لیکن آج اگر ایک روپیہ بڑھتا ہے تو اور سیز پاکستانیوں کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں نا احالات بدل گئی ہیں چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں تو میں جمشید چیما صاحب سے چیما صاحب آپ الیکشن کیمپین میں ہیں اینہ 133 میں جو ہے وہ آپ الیکشن لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور آج بھی آپ ہلکے میں موجود ہیں یہ بتائیے کہ یہ بات درست ہے کہ آپ ہلکے میں گئے ہیں تو لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ جناب مہنگائی کا کیا آپ نے کر دیا ہے آپ کو بڑی مشکل پہ یعنی مہنگائی کے موضوع کو لے کر آپ کو ہلکے میں تھوڑا سا لوگ شکوا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کیا ہے یہ بات درست نہیں ہے میں سمجھے تو دیکھیں یہاں پہ نیشنل چینل ہے آپ کا اور میں اس پہ بور رہا ہوں میں جس جگہ جاتا ہوں میں مہنگائی کی بات خود کرتا ہوں مجھے ابھی تک تقریباً روز میں پانچ یا چھے جلسے کرتا ہوں مجھے ابھی تک اور اس میں کوئی دس دن ہو گئے ہیں دس دن میں اگر پچاس یا ساٹھ جلسے کی ہیں تو مجھے ابھی تک یہ کسی نے سوال نہیں اٹھایا میں ہر جگہ سوال کرتا ہوں اس کا جواب جاتا ہوں مطلب لوگوں کے سوال اٹھانے سے پہلے آپ سوال اٹھانے تھے آپ کہہ لیں مجھے کسی نے سوال نہیں کیا پہلے نارمالی بات تارف وغیرہ یہ وہ بات تو اس طرح ہوتی ہے نا ساری تو کسی نے کبھی نہیں کہا ہم اس کو خود ٹیک اپ کرتے ہیں کہنے کا مطلب یہ کل مجھے کسی نے بتایا کہ کسی چینل نے بتایا کہ لوگوں نے مہنگائی کے حوالے سے آپ کہہ لیں کوئی میرے سے سوالات کی ہیں وغیرہ وغیرہ کسی چینل نے اٹس ٹوٹلی جود ہے دوسری بات اس میں یہ ہے یہ تو آپ کا سوال تھا اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو پھر بتا دے پرنا میرا سوال یہ ہے کہ آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں جو میں سوال ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ آپ سے یہ سوال نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے لئے ایک مہنگائی ایشو نہیں ہے آپ کی حلقے میں مہنگائی سے لوگ پریشان نہیں ہیں اور سوال نہیں کر رہے آپ سے اچھا اس کا چلو چونکہ ایک سروے ہم نے ریسنٹ کرایا ہے اس سروے کا بڑا انٹرسٹنگ جواب ہے سروے میں یہ ہے کہ ہمیں 33 پرسنٹ لوگوں نے کہایا ہے کہ اس علاقے کا یعنی 133 کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پانی ہے ٹھیک ہے مذہب پانی جو ہے وہ پائپ لائنیں ہیں اس میں رسٹ ہے پائپ لائنیں مکس اپ ہیں وغیرہ وغیرہ دوسرا لوگوں نے جو 12 پرسنٹ لوگوں نے بتایا ہے کہ یہاں پہ کلین لینس اور 12 پرسنٹ لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ یہاں پہ جو لائٹنگ ایسٹریٹ لائٹس ویرا اور 11 پرسنٹ لوگوں نے بتایا کہ مہنگائی ایشو ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک بڑا آپ کہہ لیں کہ ریسنٹ ایک سروے ہوا ہے جس میں بڑا سو میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک فسیلیٹیز پہ لوگوں کا جو دھیان ہے یا جو ایک فوکس ہے وہ زیادہ ہے اس کمپیٹو کہ یہ مہنگائی مہنگائی بیسی کے لیے آپ کہہ لیں کہ یہ بات کر رہے ہیں نون لیگ والے بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے بات کر رہے ہیں اور اصل میں جو ایشو ہے میں بتاؤں آپ کو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بڑے سمارٹ ہیں اور لوگ بے وکوف ہیں لوگ اس وقت اگر ہم مریم بی بی کو دیکھیں یا حمزہ شہباز کو دیکھیں دو لیڈر ہیں پھر تیسرے بلاول صاحب تو شاید توڑا مجھے پتہ نہیں ان کے کہاں سے پڑے ہیں لیکن ان دو کا مجھے پتہ ہے کہ یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ بی گریڈ اور سی گریڈ لینے والے لیڈر ہیں ان سے لہور کے کم از کم ٹونٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو ان سے زیادہ ذہین ہیں ان کا جو آپ کہہ لیں کہ جو کیریئر ہے اس میں یہ جو ابھی دیکھیں مہنگائی میں مہنگائی کے ذکرت اگر مہنگائی ہے تو اس میں دو چیزیں جو فود ہے فود آئیٹم کا سکسی ٹو پرسنٹ سکسی ٹو پرسنٹ ویٹیج ہے اس میں آپ کہہ لیں کہ گریلو احراجات میں سکسی ٹو پرسنٹ وہ سکسی ٹو پرسنٹ جو بڑے آئیٹم دو ہیں ایک دودھ ہے جو اٹھارہ چیزیں تین پرسنٹ کے اس کی ویٹیج ہے اور دوسرا آٹا ہے جس کی چار پرسنٹ ویٹیج ہے یہ دو بڑے آئیٹم ساڑھے بائیس پرسنٹ ٹھیک ہے اب ساڑھے بائیس پرسنٹ دو آئیٹم ہیں اس میں دودھ جو ہے کراچی میں سارے پنجاب سے بیس روپے لیٹر مہنگا ہے اور دوسری ہم بات کریں آٹے کی آٹا آج کی ڈیٹ میں سترہ روپے فی کلو پنجاب سارے سے مہنگا ہے یعنی ڈیر کی جائیں یا ابارو جائیں ابارو سے شروع کریں تو وہاں سترہ روپے کلو آٹا مہنگا ہے ایس کمپیٹو سادکاباد سو جہاں سترہ روپے آٹا دو بڑے آئیٹم جو ہیں وہ بیس پرسنٹ کے لگ بگ اگر مہنگا ہے ایک آئیٹم ہو گئے کوئی تیس پرسنٹ کے لگ بگ مہنگا ہے اور دوسرا آئیٹم دودھ جو ہے بیس پرسنٹ مہنگا ہے جہاں بیس پرسنٹ اور تیس پرسنٹ دو بڑے آئیٹم مہنگے ہیں اس کے بارے میں کبھی مریم بی بی نے سوال نہیں کیا کبھی شہباز شریف صاحب نے یہ فضل و رحمان صاحب نے سوال نہیں کیا اور کبھی باز اکثر دیکھ میڈیا نے میری اٹھایا یہ دو آئیٹم جو ہیں یہ محکمہ خوراک اور صوبائی سبجیکٹ ہیں اور صوبائی سبجیکٹ میں اگر اتنا فرق ہے تو اگر یہ مہنگائی واقعی ایشو ہے اور یہاں پہ بلو شا بات نہیں کرتے یا کوئی اور بات نہیں کرتا مریم بی 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 بات نہیں کرتی شہباز شریف بات نہیں کرتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ باقاعدہ یہ منافقت کر رہے ہیں یہ ان کا ایشو ہی نہیں ہے یہ جھوٹ بور رہے ہیں یہ ان کا ایشو ہے ہی نہیں اگر ان کا ایشو ہوتا ہے تو کراچی میں ساڑھے پانچ کروڑ لوگ رہتے ہیں زند میں ان ساڑھے پانچ کروڑ لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے کہ ان کی زندگی کے بارے میں بات کی جائے ان کے مسائل کا ذکر کیا جائے وہ بیچارے جو ہیں ان کی گورنمنٹ جو ہے ان کو گندم چوہوں کو کھلا دیتی ہے اور ان کو دے نہیں رہی اور جو لوگ سستہ آٹا دے رہے سترہ روپے ان پر سارا دن چڑھائی کر کے رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ صرف اور یہاں جلسے نکا رہے ہیں جلوس نکا رہے ہیں اور وہاں ایک یہ بات ہے کہ عبداللہ شاہ بھی شامل ہوا کیا نام اس کا یہ جو شاہ صاحب وزیر اللہ وہ بھی شامل ہو رہے ہیں خود سترہ روپے کلو آٹا مہنگا دے رہے ہیں اور خود اتجاج کر رہے ہیں سو بیسیکلی ان کی کریڈی بیلٹی کا ایشو یہ ہے ان کے ساتھ جو لوگ چلتے نہیں ہیں جو آج بھی جو مارے بارے پھیر رہے ہیں بچارے بھاگے ہوئے ہیں مفرور ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایشو پہ بات نہیں کرتے ہیں یہ اپنی ہر جگہ ایک ڈرامٹائز کرتے ہیں یا اپنے لیے کوئی اینہ رو مانگ رہے ہوتے ہیں یا اپنی کوئی زمانت مانگ رہے ہوتے ہیں اس ملک سے باہر جانے کی جھٹی مانگ رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ جو بات ابھی آپ کہلیں کہ علی گوھر کر رہے تھے کرزوں میں بات کر رہے تھے کرزے تو بھئی آپ کہلیں پچھلے تین سال میں آپ کہلیں ڈیڈی پی ریشو کم ہوا ہے ڈیڈی پی ریشو گرس ہمارا کم ہوا ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے زیادہ لیے ہیں پھر آپ ترقی کی بات کر لیں پھر آپ ایکسپورٹ کی بات کر لیں ایکسپورٹ گیارہ سال بات بڑی ہے پاکستان میں پاکستان میں ایکسپورٹ گیارہ سال بات بڑی ہے اور پھر اس ملک میں کبھی اکی سارو ڈالر سے زیادہ پیسے کبھی فارن ریمیٹرز نہیں آئی تھی اس سال انتی ساری چار آئی ہے اگلے سال یہ لگتا ہے چھتی سارو پاری ہے کیوں نہیں ہوئی تھی کہ سارے منی لانڈرنگ میں پیسے لے جاتے تھے جو لوگ منی لانڈرنگ میں پیسے باہر لے جاتے تھے چیما صاحب اس کا جواب تو علی گور بلوش صاحب ہی دیں گے کیونکہ بہت ساری ان کے سوالوں کا جواب آپ نے دیا لیکن قاضر مندوخیل صاحب یہ جو ابھی بات چیما صاحب کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں سترہ روپے کلو آٹھا آپ مہنگا بیچ رہے ہیں بیس روپے کلو دودھ آپ مہنگا بیچ رہے ہیں اور آپ خود جلسوں میں مہنگائی کے خلاف جا کر شریک ہوتے ہیں اور مراد علی شاہ صاحب خود جلسوں میں جا کر اور ریلیو میں جا کر خطاب کر رہے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے عوام کے ساتھ خود صوبائی سبجیکٹ ہے اور صوبائی سبجیکٹ پہ مہنگائی آپ نے کی ہوئی ہے جو ایسی اشیاء جنس کا صوبہ کو کنٹرول کرنا جمعہ داری ہے اور الزام آپ وفاق پہ لگا رہے ہیں مندوخیل صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تین چار روز پہلے مطمئنگ نون کے جنب وہ کیا کہتے جو جیفات خرم دستقیل صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نوی روپے کلو اسلام آباد میں آتا خریدا پر ایک بات کل چیما صاحب کے ساتھ ایک چینل میں جو سملیگنون کے اور علماتی چودی کیا نام کے انہوں نے جوان سے انہیں نے کہا کہ سولہ سو روپے میں میرے پاس پرچی ہے بقیدہ ان کو چیلنج کی ہے کہ سولہ سو روپے کی پرچی ہے جو آتا میں نے خریدا ہے سولہ سو روپے تو اب سولہ سو کے ساتھ سے تو یہ نوی روپے سو روپے ہو گیا اب چیما صاحب وہ وزیر خوراکوی رہے ہیں ابھی چار دن پہلے تک پھوٹ کے ایڈوائزر کے مانوکسی کے اور یہ ابھی زمنی انتخابات میں بھی انہیں ایک سو سینکس میں جا رہے ہیں سب سے پہلے تو عوام سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کا نیا پاکستان دراما پاکستان جو آپ لوگ مچا رہے تھے وہ آپ وہ نیا تو بنا نہیں سکے پرانے کبھیہ پیڑا کر کے بیٹھیں پھر دوسری بات یہ نواز شریف صاحب کے دور میں جہاں آخری دنوں میں چینی پچاس پچھون روپیٹی آپ نے اعلان کیے تک کنٹینر پر چڑھ کے کہ میرے ساتھ دو سو معاشی ٹیم ہے جس کا سرغنہ عرستو ہوگا چائنہ کا اسد عمر سب سے پہلے تو آپ نے ان کو فارغ کرتی اپنی ناکامی کا ثبوت ہو دیے دیے کہ آپ کا عرستو ناکام ہو دیا اس کے بعد اس چینی کو آپ کم تو نہیں کر سکے بلکہ ایک سو بیس روپے تک پچھا دیا اب چیماسہ فرمائیں گے کہ وہ فلان جگہ فلان جگہ پہ ملیں گے تو بارہ لوگوں نائنٹین نائنٹی ٹو سے کم تربیہ نہیں بتائیں گے لیکن جہاں سے وہ خیرات کی طرح لائن میں لوگوں کو لگائیں گے یہ جو یوٹیلٹی سٹور ہے وغیرہ پھر اس کے علاوہ آٹھے کی جو بات کر رہا ہے آٹھا نواز شریف صاحب کے دور میں ان کے حکومت سے پہلے وافر مدار میں موجود تھی انہیں افغانستان ایکسپورٹ کر گیا زاری بات ہے پھر یہاں سے سندھ سے کراچی سے یہاں بلوچستان کے ذریعے یہ سارے چیزیں ہیں انہی کے لوگ سمگل کر کے لے جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ سمگل کر کے لے جا رہے ہیں افغانستان یقیناً اس میں مہنگائی بھی ہوگی پھر اس کے اخصے ساتھ چلو یہ صوبائی میٹر بنا رہا ہے میں نے ساری تفصیل آپ کو بتا دیئے پیٹرول کا صوبائی مسئلہ ہے جب کرونا کی دنوں میں دنیا میں پیٹرول زیرو پرسنٹ پیٹرول کیا ریڈ تھی ان کی عرصتوں نے کہا کہ ہم پہلے پیمنٹ کر چکے ہم نہیں آتا سکر کرتے مگر اس کے باوجود انہیں جو آئل کمپنی ہیں ان کو سٹور کرنے سے منع کر دی ہے میں آپ کو ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو ان کا کیا پلان تھا کیا ترکزگار تھا یہ اس کو بھی چھوڑی ہے ساتھ ساتھ میں اب جو انہیں نے نعرے لگا ہے پاکستان کا مہنگائی تو پورے دنیا میں یہ مان رہے کہ ہم سب کے اور یہ میرا ساتھ شیما صاحب نے کہا دو ڈائی سو پرسنٹ بڑی ہے اور فیم اسی دن گورنر سن نے کہا کہ پورے دنیا میں مہنگائی ہم نے کنٹرول کیا اب میں کیا کہوں جھوٹا کون ہے سچا کون ہے یہ میں آوام کے پر چھوڑ جاتا ہوں اب یہ کہ ان سے ساری چیزیں تو ہوئی نہیں رہیتی اب یہ کلبلی مچیویے جس سعودی عرب نے ان سے ایڈ عرب اڈالر نواز شریف صاحب کے دور میں ان سے مانگا ان کے تعلقات کا اندازلہ آج یہ سعودی عرب کے پاس پھر بھیک مانگنے کے لیے یہ چلے گئے اور سعودی عرب میں پاکستان کا نام خیراتی اداروں کے لسٹ میں ان کے مراد سعید نے وہاں شاہ کر رہی آپ سب نے فوٹیج اور ویڈیو دیکھئے پچھلے سال کی بات بتا رہا سوال یہ سوال یہ کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں ان سے ان سے بات کرو تو بھائی فلانا ان سے بات کرو بھائی فلانا اوہ بھائی آپ یہ بتاؤ کتنے بڑا محض بنی گانا چلا رہا ہے ان کو کون چلا رہا ہے یہ شخص جن کی جو جو تنخاہ یہ بتا رہے ان تنخاہ نے کون سمبال رہے ہیں کیا سمبال رہے ہیں ان کے دائیں بائیں جو چور بیٹے بیٹے کیا بنا اس کمیشن کا آٹا چینی کا کیا بنا اس دوائیوں کا کیا بنا اور سب سے زیادہ فارل پوننگ ہے ان کا جو چیرمین ہے وہ خود خیرات سسکی پر پل رہے ان کا پورے خاندان خیرات سسکی پر پل رہے ان کی بین کے اکونٹ سے ستر آرب روپے نکل چکے اور ستر آرب روپے بقاعدہ بی آر نے پچیس پرہنٹ جرمانہ لگا کی اس کو وائٹ کرنے کی بھی کوشش کی اب یہ تھانے ہمیں دے رہے ہیں چلو اس کو بھی چھوڑے آپ نے تین سال تک یہی ڈراما کھیل رہے ہو گالی گلوچ کا اور اس سے پہلے آپ یہ بتاتے تھے کہ بھئی یہ چور وہ چور بھئی تین سال بعد آپ بتاؤ کہ آپ نے کیا کیے تین سال بعد آپ نے کیا کیے آپ نے کون سا کن کیے چلے بھو بتا رہے نا انہوں نے بتایا کہ گیارہ سال کے بعد پاکستان کی ایکسپورٹس بڑی ہے ڈیٹو جڈی پریشو بھائی یہ سارے شیخ چلیوں والی بات ہے پاکستان کا ایکسپورٹ بڑی ہے تو پاکستان میں مہنگائی کیوں ہو ہے پھر تو ہونے چاہیے وہ کہہ رہے ہیں اور ریمیٹنس اگر بڑی ہے تو یہی عمرانی عزیز چلے اس کا جواب دیں گے چینیہ صاحب ہی دیں گے سر مندخل صاحب تو یہ اس بات کا جواب دے کہ ایک شخ جب غریب آدمی راشن کی دکان پر جایا گا تو وہ دی کا آٹے کا چینی کا سابون کا سب کا ریل پوچھیں گے اور ان کو گالیت دیں گے اب یہ الیکشن میں کھڑے ہو گئے لاور سے بڑا کمال کر دیئے کہ جنرل الیکشن میں میں ہار گئے آپ نے اس دفعہ کتنے ووٹ لے رہے ہیں پچھنی مرتبہ آپ نے اس حلقے سے پانچ ہزار پانچ سو ووٹ لیے تھے پیپلز پارٹی نے ابھی تو آپ کو چھٹے نمبر پر بیج دیا یہ بھی تھوڑا سا کہ آپ کے حکومت میں آپ کے چودہ ایمینے انتیس انپی اے کو اور پورا پاکستان کے پارٹیوں کو ہرائے آپ کو چھٹے نمبر پر بیج دیا تھوڑا سا شرم تو کرو دوخل صاحب ایک بریک لیلیں بریک کے بعد واپس آپ پہلے اس کا جواب دیں گے حباری صاحب آلی گور بلوش صاحب موجود ہیں اور پھر چیمہ صاحب کے سامنے میں کچھ سوال لکھنا چاہتا ہوں بریک کے بعد واپس آتے جی بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمد کہتے ہیں آلی گور بلوش صاحب بڑے سائنٹیفک انداز میں جمشید اقبال چیمہ صاحب نے سٹیٹس کے ساتھ ڈسکس کیا کہ 62% فود آئیٹمز ایک بجٹ میں ایک گھریلو بجٹ میں جو ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہیں پھر 22% تین آئیٹمز پر مشتمل ہوتا ہے پھر انہوں نے بتایا کہ کارکردگی کیا اس حکومت کی رہی ہے انہوں نے بتایا کہ 11 سال بعد ہماری ایکسپورٹس بڑی ہیں پہلی مرتبہ ریمیٹنسز اس حد تک پہنچی ہیں پھر انہوں نے ڈیڈ ٹو ڈی ڈی پی کی بات کیا ہے آپ فیکسن فگرز کے ساتھ آپ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس حکومت نے سب کچھ تباہ کر دیا دیکھیں گزاری یہ ہے کہ یہ بڑے سینٹیفک طریقے کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں مطلب ہے جو فگرز کوٹ کرتے ہیں میں ان کی پوری جماعت کی بات کر رہا ہوں اور مطلب بالکل غلط ہے اور یہ فگرز بھی بڑے تو وہ جرم ہے ان کے ٹائم میں سو روپیہ بڑھ جائے تو وہ ایک نیک شگون ہے ہمارے ٹائم میں اگر چینی کا یا آٹھے کا ریٹ ایک روپیہ بڑھ جائے تو وہ پرائیم نیسٹر چور ہے ان کے دور میں سو سو روپیہ بڑھ جائے تو جو پرائیم نیسٹر ہے وہ صادق اور امین ہے مقصد ہے کیسی اصل میں یہ ٹوٹل جھوٹ کیا آپ آج آپ کسی غریب کو جو لوگ لاکھوں کے حساب سے اب سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں آپ یہ فگرز بتا کہ ان کو مطمن کر لیں حالات یہ ہیں اس وقت کہ ملک میں وہی جو پہلے قادر مندخیل صاحب بات کر رہے تھے یہ صوبوں کی راٹ لگائے ہوئے تھے کہ پیپرز پارٹی کے بیس کیا پنجاب میں آٹھا سستہ مل رہا ہے کیا پنجاب میں چینی سستی مل رہی ہے کیا پنجاب میں عدویات سستی مل رہی ہے کیا پنجاب کے ہسپتالوں میں عدویات مل رہی ہے یہ ایڈوکیشن اور ہیلتھ کی بات کرتے تھے کنٹینر پر کھڑے ہو کر ان سے یہ پوچھے کہ تین سال گزر گئے ہیں لاکھوں کے حساب سے شباد شریف نے ٹیچرز برتی کیے تھے اپنے ٹائم میں باقی باتوں کو چھوڑ دیں انہوں نے آج تک ایک چپڑاسی بھی کسی سکول میں لگایا ہے تو یہ بتا دے تین سال کا ٹائم گزر چکا ہے یہ وہ بات کرتے تھے یہ ہیلتھ پر کرتے تھے یہ کہتے تھے کہ لوگوں پر پیسہ لگانا چاہیے ہیلتھ میں ان کی صورتحال یہ ہے کہ آپ سرکاری ہیلتھ میں میں چلے جائیں وہاں سے عدویات غائبیں اور اگر جو کسی غریب نے ٹیسٹ بھی کروانا ہے تو اس کے بھی اس کو پیسے ادا کرنے پڑتے ہیں مطلب اس کو ایکس ری کے لئے ادا پیسے ادا کرنے پڑیں گے اس کو سیٹی سکین کے الگ کرنے پڑیں گے اس کو بلڈ ٹیسٹ کے الگ پی کرنے پڑیں گے وہ سہولتیں بھی آپ نے ختم کر دی پھر آج جو بجلی کے ریٹس ہیں اور جو سوئی گیس کے ریٹس ہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ بھی کیا صوبائی حکومتوں نے بڑھائیں بھئی پنجاب میں بھی آپ کی حکومت اچھی نہیں ہوئی اگرچہ یہ ایک سیلیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور کٹ پتلی حکومت ہے اس کے علاوہ سرحد میں بھی آپ کی وہ کے پی کے میں آپ کی گورنمنٹ ہے تو مقصد یہ ہے کہ آپ ہر جگہ آپ گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی آپ نے ووٹ چرا کر ادھر بھی مسلط ہوئے ہوئے تو پورے پاکستان پر تو آپ کا نجائد قبضہ ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ دسکا کے الیکشن میں ووٹ چراتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ابھی انہوں نے کہا ہے دسکا کے الیکشن میں میں بالکل آ جاتا ہوں لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے دس دن ہو گئے ہیں روزانہ چھ جلسے کر رہا ہوں اور روزانہ چھ جلسے ساٹھ جلسے دس دن میں کر چکے ہیں ایک بندے نے ان سے مہنگائی کی بات نہیں کی تو آپ یہ دیکھیں نا مہنگائی پھر لوگوں کا ایشو ہی نہیں ہے نہیں بالکل یہ جو لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں لاکوں کی تعداد میں ہروں چہروں میں مظاہرے ہو رہے ہیں لوگ جو میڈیا پر بدوائیں دے رہے ہیں یہ مطلب ہے کسی اور ملکی تصویریں ہیں اور کسی اور ملکی میں چلے میں اس بات کو صحیح تسلیم میں ان کی بات کو درست ثابت کرتا ہوں آپ میرے ساتھ مائیک لے کے نکلے میں ان کے ساتھ کمپین پر جاتا ہوں ان کے حد کے میں پھر پوچھ لیتے ہیں مطلب ہے آپ ان کے مذرد کے ساتھ ایک کینی ڈیٹ جو اسمبلی کا ہے یہ تو بنائیں کہ لوگ ہار بھی پینا رہے ہیں لوگ پھول بھی پھینک رہے ہیں یہ تو کوئی مطلب ہے کہ بات نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ ان کو لوگ اب آئینہ دکھا رہے ہیں ان سے سوال ہو رہے ہیں سوال نہیں ہو رہے اب جو ان کے الیکٹڈ ایمن نیز ہیں وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے مہنگائی کی وجہ سے یقین کریں کہ لوگ ان کے ساتھ جو ہے وہ رویہ اختیار کرتے ہیں وہ سلوک اختیار کرتے ہیں کہ ان کو خطر ہے کہ ان کو کوئی مطلب ہے کہ ان کے ساتھ کوئی دست و گریبا نہ ہو جائیں لوگ یہاں تک نمت پہنچ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مطلب ہے اگر آپ سے مہنگائی کا سوال نہیں کیا تو آپ پوچھتے کہ مقصد یہ ہے ہاں ہر پارٹی کے چاند کارکن ہر جگہ پر ہوتے ہیں کسی ایسی جگہ پر جلسہ کریں جو آپ کے پارٹی کے چاند لوگ ہیں تو پھر وہ تو آپ سے کیا بات کریں چلیں پارٹی کے کارکنوں کی کوئی بات ہے چیما صاحب یہ جو پارٹی کارکنوں کیوں نے بات کر دی اس لئے بھی آپ کے حلقے سے خبریں کچھ ہی آرہی ہیں کہ آپ کی پارٹی کے آپ تو پی ٹی آئی کے لوگ بھی جو ہیں آپ تو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ بھی مطلب ہے کہ وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ یار عمران خان نے بیڑا غرق کر دی اصل وجہ یہ ہے کہ جو ان کے لوگ جو ان کے لوگ کابینہ میں بیٹھنے میری گزارے سن لے جو ان کے لوگ کابینہ میں بیٹھے ہوئے انہوں نے بہت انہوں نے کرپشن پہ بات کی تھی میں اس کو ضرور اڈریس کروں گا وہ جو ان کے کابینہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کہ انہوں نے این نارو یہ کہتا تھا کہ میں نے اپوزیشن کو این نارو نہیں دینا سب سے بڑا این نارو اب اپنے آپ کو دی ہے آرڈیننس جاری کر کے اپنی کابینہ کو بھی معافی دلا دی جو خود انہوں نے آٹا چوری کروایا چیلنج کر رہے ہیں نا آپ تو چیلنج ہی کرنے کے لیے تیار نہیں کیا اس کو وہ بھی این نارو وہ آرڈیننس آپ کو تو آرڈیننس اچھا لگ رہے ہیں برنا آپ عدالت نہ چلے جاتے چیلنج کرنے کے لیے آپ کو تو آرڈیننس پسند آیا ہے اچھی اصل بات تو یہ ہے ہم نے شاہد خاکان عباسی صاحب نے شاہد خاکان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ مجھے اس این نارو کے ذریعے کوئی فیور نہیں چاہیے نا چاہیے وہ پھر بھی آپ کو اچھا لگے نا تب ہی تو آپ نہیں گئے اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے انہوں نے انہوں نے اپنا این نارو انہوں نے این نارو اپنے آپ کو دیا اور یہ عمران خان نیازی کا تو ٹریک ریکارڈ یہ ہے اس نے اربو روپے بہن کو دیئے اربو روپے فارنگ فنڈنگ کیس میسٹری آرڈر کے پیچھے چھپتے ہیں بات لمبی ہو گئی بالکل اس کا جواب دیں گے چیما صاحب مجھے یہ بتائیے خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ آپ کے حلقے میں لوگ جو پہنگائی کا چلیں پوچھ رہے ہیں نہیں پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کے اپنے کارکوران بھی بڑے شکوے کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں آپ نے پنجاب میں کس حکومت کے پیچھے اور کون سی پارٹی کی تنظیم کے پیچھے چھوڑ دیا ہمارا تو کچھ نہیں بچا ہم کیا کریں گے اگلا الیکشن کیسے لڑیں گے لوگ ناراض ہیں تنظیمی طور پر یعنی پارٹی کے حوالے سے کیا یہ بات درست ہے آپ کو ان کو بھی ساتھ ساتھ منانا پڑھ رہا ہے یہ تو آپ کہہ لیں کہ میں اپنی بات کروں پیپلز پارٹی کی بات کروں یا نونلی کی بات کروں یہ پولٹیکل پارٹی کے ویسے کلچر ہوتا ہے کہ اس میں لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں تفضات کا لفظ بڑا استعمال کرتے ہیں وہ ساری پارٹیوں میں ہوتے ہیں میں اب چونکہ اس حلقے میں گھوم رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ مسلم نے اگنون کا کون کون سا بندہ ناراض ہے اور کیا وہ کہہ رہے ہیں یہ ایشو نہیں ہے میں سمجھتا ہوں ایشو یہ ہے کہ آپ کا اگلے ہفتے آپ کو الیکشن کو ایناؤنس ہوئے ہوگا ایک ہفتہ ایک ہفتے میں ہمیں یہ ضرور بتا دیں روز نئے لیڈر آیا کریں گے ہمیں بتا دیں کہ این اے ایک سو تیتیس کا کون سا ورکر ایسا ہے جو ہمارے ساتھ نہیں چل رہا ہمیں وہجے نام بتا دیں ایک دو تین یونین کونسل بتا دیں وارڈ بتا دیں اور اس کا نام بتا دیں ٹھیک ہے تو میں ضرور مان لوں گا ایسی سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا ہے اصل میں نا میں سمجھتا ہے کہ آپ کہلیں بعض لوگوں کو جسے کہتے ہیں فیکشن فگر سے بات نہیں کرتے وہ سویپنگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور بڑی بڑی عجیب سے دے دیتے ہیں پتہ نہیں لگتا جس طرح بھی مندوہیل صاحب نے بات کی کہ ہمارا سندھ سے آٹا بلوچستان جاتا ہے اور بلوچستان سے باہر جاتا ہے بلوچستان میں بھی آپ سے سستا ہے آپ کا آٹا کے پی کے میں بھی آپ سے سستا ہے تو آپ تو اسی طرح کی بات کریں جس طرح یہ پہلے کہا کرتے تھے سندھ کے پانی سے بجلی نکال لیتے ہیں پانی پھوکا ہو جاتا ہے یہ اسی طرح کی بات ہے کہ جناب سندھ سے آٹا بلوچستان جاتا ہے اور بلوچستان سے باہر جاتا ہے تو بھئی پھر بلوچستان میں آپ سے سستا کیوں ہوئے کے پی کے میں آپ سے سستا کیوں ہوئے آپ کہلے مندوہیل صاحب کو یہ تیسرے پروگرام میں میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کبھی حرام ہے کبھی اس میں جواب دیا ہو حرام ہے کبھی اس میں جواب دیا ہو اس کی خون کا ایک ایک کترہ نے جوڑ دے اس سوال کا جواب نہیں کر لیگا یہ سوال کے جواب پر کبھی نہیں آئے گا کہ اس 20 روپے لیٹر دودھ کیوں مہنگا ہے کبھی اس سوال کا جواب نہیں دے گا کہ 20 روپے لیٹر دودھ کیوں مہنگا ہے وہ تو نہیں ماندہ ہیں کہ مہنگا ہے وہ جواب تو تب دیں گے جب وہ ماننے گی کہ مہنگا اگلی بات دیکھیں آج کل ٹاپک ہے مہنگائی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس طرح پروغام میں نہیں بیٹھنا چاہیے آپ کو پہلے تیاری کر لینے چاہیے مہنگائی پہ بات کرنے کے لیے آپ پہلے تیاری کر لیں آپ کل میں بات کر رہا ہوں سنجرپور سنجرپور سے آگے ہے کوٹ سبزل سنیں سر سنیں سنجرپور سے آگے کوٹ سبزل آخری قصبہ ہے پنجاب کا سنجرپور سے لے کے یا کوٹ سبزل سے لے کے اٹک تک اگر آٹا پچپر پہ کلو ملے ٹھیک ہے تو میں سچا اگر یہ نہ ملے تو میں جھوٹا سو آپ ایز میڈیا اگر آپ مندو ہیل سے پوچھیں گے تو مندو ہیل کو اس کی رسپانس ہے اس کی تکریڈیبیلٹی کو نہیں ہے اگر آپ یہ جھوٹ سے شروع کرتے ہیں بات کے فلان جھوٹ بولتا ہے یہ جواب نہیں ہوتا آپ کہہ لیں یہ فلان جگہ پرچی جالی پکڑ لی یہ دیکھیں یہ آٹا جو ہے پاکستان میں روزانہ پنجاب میں تقریباً کھایا جاتا ہے چالیس آٹان چالیس آٹان کا مطلب کیا ہے کہ دس لاکھ مانا اس کا ایک ریٹ ہے یہ کچھ پا سکتا ہے اس کو ہائیڈوٹ کر سکتا ہے اس کا ریٹ کا کلا پتا کریں پتا کریں اور پھر اس میں بات بات کریں برکانچی کے ریٹ کا پتا کریں سو میں سمجھ دوں کچھ باتوں کی آپ کو یہاں بات کرنے چاہیے ہم یہاں بیٹھے ہیں عوام کو گائیڈ کرنے کے لیے عوام کو گائیڈ کرنا کہ اگر دیکھیں لوگ بیچ رہے ہیں آٹا گیارہ سو روپے بیس کلو یہ کہہ دیں سولہ سو کا تو میں سمجھ دیں ان کی تو جو بیستی ہوتی ہے ہوتی نہیں کہ اوورال سیاستانوں کی بیستی ہوتی ہے کہ سیاستان اس میں جھوٹ بولتے ہیں یہ کوئی طریقہ بات کرنے کا چیزوں کو کنکلوڑ ہونا چاہیے یہ کیا طریقہ ہے ہم عورتوں کی طرح مدتانے دیتے رہے ہیں دیتے رہے ہیں چلے جائیں پھر یہ دو بندوں سے یہ آٹے کا جو ریڈہ بتا رہے ہیں یہ مل رہا ہے مل رہا ہے تو پھر یہ جھوٹ کے ہوں بولتے ہیں اب جو بندہ میرے سامنے اس وقت اس وقت مجھے دو منٹ پہلے جھوٹ بولتا ہے تو اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے میں اس کے ساتھ پروگرام کیوں کروں میں اس کے ساتھ بیٹھوں کیوں دیکھیں نا اگر ایک بندہ پارلیمنٹ کا ممبر ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس بندے سے مجھے یہ بتائیں کہ جب نون لی کا ٹائم تھا اور وہاں پہ مہنگا کیوں اور آپ اتنی ٹیٹائی سے اتنی بے شرمی جب نون لی کی گورنمنٹ کی آٹے کا کیا ریڈ تھا پوچھے جمشید تیما صاحب سے وہ تو کہہ رہے ہیں میں اس کے جواب دیتا چینلی کا کیا ریڈ تھا بجلی کا کیا ریڈ تھا مقصد یہ کیا تھا علی گاہ رکو میں آپ کو اس سوال کا جواب دیتا ہوں رکو ذرا دیکھیں آپ نے پوچھا کہ نون لی کی گورنمنٹ نے آٹے کا ریڈ کیا تھا نون لی کی گورنمنٹ نے پرویز علیہ سے آٹے کا ریڈ لیا تھا انیس روپے کلو لیا تھا اور جب شباز شریف نے ہمارے ہاتھ میں سٹک پکڑائی جب ہمیں اٹھارہ اکتوبر اٹھارہ اکتوبر دو ہزار اٹھارہ کو جھ ہمیں حکومت ملی ہم اس وقت دو آٹے کے ریڈ ہے ہمارے پاس ایک عام آدمی کے لیے آٹے کا ریڈ ہے پچپر روپے کلو اور غریب آدمی کو ہم آٹا دے رہے ہیں جو پنجاب کا پاکستان کرتے ہیں آدھے لوگ ہیں ان کو آٹا ہم دے رہے ہیں ترتالیس روپے کلو اس سے سستہ پچپر روپے سے کلو سستہ آٹا اس کتے میں کیا پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے ملکوں کی فگر لے کے آجائیں ملکوں کی فگر لے کے آجائیں کہ کس ملک میں ہم سے آٹا سستہ ہے ہم پوری دنیا سے آٹا سستہ بیچ رہے ہیں اور آپ اتنی ٹیٹائی سے آپ کہتے ہیں بڑی منگائی ہو گئی بھئی دیکھیں کوئی خدا کا حاف کریں مجھے ملکوں کے نام بتائیں جن سے آٹا سستہ ہے دوسری بات آگی چار پرسنٹ پر کی نون لیگ کے ٹائم میں سنگل ڈیجٹ میں چیما صاحب چار پرسنٹ آپ کے ٹائم میں بارہ تیرہ اور چودہ پرسنٹ پر میں کہتا ہوں آٹے کے ریٹ کی بات کر رہے ہیں آپ نے آٹے کا سواب پوچھا نے جواب دیا تو فول انفلیشنگ میں آٹا بھی آتا ہے آٹے کا ریٹ ٹھیک ہے پچپن روپے میں آٹا آپ نے تو کم کرنا تھا آپ سے چلے اگر آپ کی بات مانی جائے آٹے تیس روپے سے آپ کو تو چاہیئے تھا کہ تیس روپے پر لے کر آتے صحیح ہے جب آپ کے وزرہ چوری کریں گے نا تو پھر وہ ریٹ وہ تو ریٹ بڑے گئی جب وزرہ ڈاکے ڈالیں گے اور ان سے پوچھا نہیں جائے گا تو پھر ریٹ بڑے گی آپ کیسے بات کریں مقصد یہ ہے آپ نے چوری کر رہے گا ٹھیک پر بڑا آیا تھا کیمہ صاحب میری قدارے سنیں میں بتا ہوں بلکل میری قدارے سنیں میری بات سنیں جو آپ کے جو بارہ خرب کے جو فانڈ آئے تھے کرونا پر خیرات ملی تھی وہ آپ کے وزرہ نے اس پہ بھی ڈاکہ ڈالا وہ جو پیسہ آپ نے عوام کا پیسہ آتا جو خیرات میں ملا تھا آپ کی حکومت میں آپ کے خلاف آڈٹ پیرات بنے ہیں لیکن اس کا کوئی ریزارٹ نہیں آیا کوئی پاکستان کا ادارہ جس میں آٹا چوری اور چینی چوری کے سکینڈل میں آپ نے کسی کو پکڑا ہے تو بتائیں آپ نے بیائیٹی کسی کو پکڑا ہے تو بتائیں مندو خیل صاحب کو بھی شامل کر لیں گفتو میں کیوں وہ سوال وہ کہہ رہے ہیں اس سوال کا جواب میں تین شوز میں آپ سے پوچھ چکا ہوں آپ سوال کا جواب بھی نہیں دیتے کہ آٹا آپ کیا مہنگا کیوں ہے میں تہلی ہر کر سکتا ہوں کہ آٹا جب میں مجھ سے آپ پوچھیں گے میں آپ سے سوال کرتا ہوں یا چیما سے کرتا ہوں اس کا جواب یہ کہتے ہیں جھوڑ گول رہے ہیں کل سکر کی پروڑام میں نون لی کا چودری کیانا میں نوجوانسا اس نے باقیدہ رسی بکائی نوے روپے کلو اسلام آباد میں آج خریدا اچھا اب یہ ساری چیزیں تو یہ جھوٹلاتا ہے اور بلوچستان کا ریڈ بتاتا ہے یہ ذرا مجھے بلوچستان کی پانچ ازلا کا نام کو بتا دیں ان کو پتا ہی نہیں بلوچستان میں اریجنلی بلوچستان کا رہنے والا وہاں اسے زیادہ کم آتا ہے کیونکہ وہ سمگل جاتی ہے اب غانستان کے طرف ٹھیک ہے یہ چیزیں ان کو چیزیں نہیں جارے اچھا ایک چیز ان نے پکڑ لیے چلو میں تھوڑی در کے لیے اگر مان بھی لوں کہ چیما صاحب صحیح کیا رہے ہیں کیا چینی جو نواشری صاحب کے دور میں پچاس پچ بن تھی کیا وہ آج ایک سو بیس روپے میں نہیں مل رہی چلو ایک سو بیس ملنی نہیں مل رہی جو انہیں نے دعویٰ کہتا ہے درنا پاٹھی میں کہ ہم پاکستان تین مینے کے اندر ہم یہ سب چیزیں سائد کر دیں آج یہ کیا ابھی پچھلے آفتے جو معاشی ریپورٹ آئی ہے معاشی ریپورٹ میں نائنٹی ایٹھ پرشنڈ عوام نے کہا مہنگا ہی ہے اب پتہ نہیں چیما صاحب کی جو عوام ہے جس کے ذکر کرے وہ نائنٹی ایٹھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے اس کے بعد چھپٹی تری پرشنڈ سروے میں یہ کہا ہے کہ ان کا وزیر خزانہ غلط سن پہ جا رہے ہیں اور تیرہ پرشنڈ نے ان کی حق میں بیان گیا یہ بھی میں ایک طرف رکھ لوں خود ان کے وزیر سب مان رہے انکلڈنگ پرائی منسٹر کے مہنگائی ہوئے مگر چیما صاحب ماننے کو تیار نہیں ہے تو میں آپ کے توسط سے چیما صاحب کو چیلنج کرتا ہوں میں لاور آتا ہوں علی گور صاحب کو بلالے آپ آج ہی ہم چیما صاحب کی مرضی کے علکے میں جاتا ہیں آپ سوال کر لیں وہاں پہ اور پھر لوگوں کو آپ دیکھیں کہ لوگ جو ان کے ساتھ سلوک کریں گے وہ پر آپ کو سیکورٹی کے بھی منبس کر لیں سوال یہ کہ اتنا میڈیا پہ کھلم گھلا جھوٹ بول کے یہ کیا اوٹر کو اٹریکٹ کریں گے یہ کیا جو لاور کا اوٹر ہے زمین انتخابات میں جو تین سال پہلے کی بات یہ وہ تو ہر نوجوان کے ذہن میں تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا نام بار بار سن کے بور ہو گئے چلو اس کو عزمہ لیتے اب تو تین ساڑھ تین سال میں ان کو اچھی طرح عزمہ لیے اب یہ کیسے رغم ہو کریں گے گمراہ کریں گے ہوا ہم کو ہر نوجوان کے ہاتھ میں سوشل میڈیا کا سمارٹ فون موجود ہے منٹ میں وہ ارچیز معلوم کر سکتا ہے مگر مجالہ کی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے جب یہ پیپلز پارٹی کو نون لیو کو گالیاں دیتے تھے ان کی چیئرمین کہ بھائی انہیں دس ہزار عرب لیے آج تین سال میں انہیں ستر آزار نو سو پچاس آزار عرب لے چکے بھی تاک یہ ٹھیک ہے اور میں خودکشی کروں گا وہ نہیں کریں گے نہیں وہ کہہ رہے ہیں پرانے کرسے واپس کرنے کے لیے کرسے لیے نا ٹھیک ہے تو کیا یہ پہلی نہیں پتا تھا اس کو پہلے نہیں پتا تھا وہ کہہ رہے ہیں پہلے نہیں پتا تھا یہ بات میں آکے پڑا سلا میں تو پھر یہ مان لے تو پھر یہ مان لے یہ کنٹینر پر چڑھ کے وہ کہتے ہیں کہ جو فیکس ان فگرز بتائے گئے تھے حکومت نے جس کے روشنی میں ہم نے اپنی پلاننگ بنائی تھی وہ فیکس ان فگرز سے غلط تھے ہمیں تو حکومت میں آکے پتا چلا کہ اصل فیکس ان فگرز تھے ہیں بات یہ ہوتا ہے آکے پتا چلا تو یہ ہے نا نائل نکم میں کیوں کہا تھا کہ میرے پاس دو سو معاشی جس کا سرگانہ حصد امر ہوگا یہ کیوں کہا تھا تو ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں شوکر ترین صاحب وہ آشکل کہاں ہیں وہ امریکہ میں ہیں وہ سعودی عرب میں ہیں مذاکرات کا کیا بنا آئی ایم ایف سے ڈیل ہوئی وہ بیک مانگنے کے لیے دنیا پر کے چوکرے کار ہیں اور بیک مانگنے کے لیے سعودی عرب پوائنٹ کے انکوشتر آزم آپ بیک مانگنے کے لیے پورے دنیا کے چکر لگیں گے سر ایک بیک لے لیتے ہیں سر ایک بیک لے لیتے ہیں سر ایک بیک لیتے ہیں ناکام ہوئے ہیں ابھی چل رہے ہیں کیا صورتحال ہے دیکھیں سچی بات ہے مجھے ان کا اس وقت کہاں ہیں لوکیشن کا تو نہیں پتا یہ بھی ایک جیسی بات رہا ہے کہ ان کی لوکیشن کا نہیں پتا چلتا یہ بھی تو ایک حیران کن بات ہے نہیں نہیں میں تو چونکہ اپنے پوچھا نہیں اترائیز میں پوچھتا میں پوچھتا تو کیوں نہ پتا چلتا میں تو ایکشن میں چونکہ ہوں تو اس لیے وہاں بیزی ہوں دیکھیں اس میں مذاکرات جو ہیں یہ کبھی فلی کامیاب نہیں ہوتے اور کبھی ناکام نہیں ہوتے یہ جو ہم لوگ آپ کہلیں کہ اپنے عوام کو رلیف دینا چاہتے ہیں آئی ایم اف نارملی رلیف دینے کے خلاف ہوتی ہے سو اس بات پہ کبھی بھی ہمارا کمپروبائز میڈوے نکلنا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں یہ ایک ڈیفرنس رو بھی نہیں رہتا ہے لہٰذا اگر ہم ان کی جتنا رلیف ہم دینا چاہتے ہیں اسے تھوڑا سا بھی کام دیں تو ہم اسے مذاکرات کو فلی طور پر کامیاب نہیں کیا سکتے بلکل صحیح ہے لیکن چیما صاحب بات یہ ہے ہمارے خبر یہ ہے کہ ترین صاحب جو ہیں وہ امریکہ سے سعودی عرب چلے گئے ہیں آچھا اب لیکن وہاں پر کچھ کوئی چیز کنکلیوڈ نہیں ہوئی مذاکرات کے نتیجے میں کچھ نکلا نہیں ہے تو وہ قوم کو بتایا بھی نہیں گیا تو شہباز شیف صاحب یہ پوچھیں کہ اس میں چھپا کیوں رہے ہیں کیا شرائط وہ رکھ رہے ہیں کیا ہم ماننے کو تیار ہیں کیا ہم نہیں مان رہے تو یہ قوم کے سامنے کیوں نہیں آ رہا دیکھیں میرے گھر سے کوئی بندہ چوری کر کے لے جائے اور میرے گھر میں کوئی فرنیچر نہ رہے میرے گھر میں بجلی نہ رہے میرے گھر میں پیسے نہ رہے اور چوری کرنے والا باہر کھڑا کے ہن سے اور میرا مذاک اڑھا ہے کہ اس کے گھر میں فرنیچر نہیں ہے اس کے گھر میں پیسے نہیں ہیں بھئی چوری تو آپ نے کیے question یہ ہے کہ آج ہم قرض لینے گئے ہیں ہم payment آپ کہلیں کہ relief لینے گئے ہیں کہ تیل مہنگا ہے آپ کی جو payments ہیں وہ disturb ہو سکتی ہیں لہٰذا آپ deferred payment پر آپ مال دے دیں اگر ہم deferred payment پر مال دیتے ہیں تو اپنی قوم مال لیتے ہیں تو اپنی قوم کے لیے کرتے ہیں یہ اچھا کام کرتے ہیں کیا مطلب آپ کہلیں کہ مجھے اگر جا کے جولی پھیلانی پڑے کسی کے لیے تو میرے سے موت پر شکشیت کوئی بھی نہیں ہو سکتی کہ میں کسی کے لیے جولی پھیلاتا ہوں بجائے اس کے کہ میں کسی کی ٹانگ کے ساتھ بم باند کے اس کے پیسے چوری کرلوں یا میں اپنے لیے جولی پھیلاؤں یا میں اپنے لیے اپنے ملک کا سودھا کرلوں میں compromise کرلوں یا میں باہر سے کرز لے کے پیسے اپنے منی لانٹرنگ کر کے باہر لے جاؤں میرے بچوں کی جائدادیں بانجے بھئی ان لوگوں کا میرے ساتھ comparison میں سمجھتا ہوں دیکھیں میرا نام جمشید اکبال چیمہ ہے میں بڑی دیر سے زکاة دیتا ہوں ٹھیک ہے میں چیریٹی کرتا ہوں لیکن آج تک میں کسی کے لیے جولی نہیں پھیلاؤں سکا میں پلے سے دیتا ہوں جولی نہیں پھیلاؤں سکتا اس لیے میں سمجھتا ہوں جو بندہ عیدی صاحب ہوں یا عمران حان صاحب ہوں یا عبدالکنک صاحب جو بندہ انہوں نے بڑی جولی قوم کے لیے پھیلائی ہیں حضرداری صاحب نے کی حکومت میں انہوں نے جولیاں پھیلائی ہیں قوم کے لیے میرا حال کبھی نہیں پھیلائی انہوں نے کبھی بھی نہیں پھیلائی اپنے لیے پھیلائی ہوگی دیکھیں شوقت خانم کے لیے عمران حان نے کتنی جولی پھیلائی نمر کے لیے کتنی پھیلائی ایدی صاحب نے کتنی پھیلائی میں بچپن میں کہا کرتا تھا کہ میں ایدی کی طرح جولی پھیلاؤں گا میں آج تک نہیں پھیلا سکا سو بیسیکلی عوام کے لیے جولی پھیلانا جو ہے اس بات پر اگر کوئی مزاق بڑھاتا ہے مزاق نہیں بڑھاتی یہ جہالت کا انصر ہے ہم لوگ اپنے عوام کے لیے جہاں کہیں بھی جانا پڑا ہم جائیں گے ہم ان کے لیے آزادی مانگیں ہم ان کے لیے نوکری مانگیں ہم ان کے لیے پیسے مانگیں مانگ کے ان کو دیں اس میں صرف چوری نہ کر لیں اس کے لیے اپنے بچوں کی جائدہ دے نہ بنائیں اپنے گھر پڑے نہ کریں تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑائی ہے اور دوسری بات ہے کہ عمران حان کے گھر کی یہ بات کر رہے ہیں عمران حان کے گھر کسی بھی حکومت میں کسی بھی حکومتی عودے میں آنے سے پہلے تھا ان کے تو سارا سارا کچھ بنے ہی حکومت میں آنے کے بعد ہے پہلے تو یہ اونٹ سرائے کرتے تھے پہلے تو یہ چھوٹی بوٹی داتری رمبے بنایا کرتے تھے ان کی کیا ہو کہاتے ہیں داتری رمبے بنانے والے اونٹ سرائے والے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے گھر تھے بھئی آپ نے جو کس بنایا آپ نے حکومت میں آنے کے بعد بنایا عمران حان کا گھر تین سو کنال کا ہے ڈائی سو کنال کا ہے وہ تو پہلے کا گھر ہے سیلے دونوں نے فرق بتا دیا ہے پسینے کی کمائی ہے پھول کی پسائی ہے ٹرکٹ کھیل کے بنایا وہ انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے حکومت میں آنے سے پہلے بنایا تھا آپ نے حکومت میں آنے کے بعد بنایا اب انہوں نے فرق ہے ہر چیز ہر چیز میاں نواز شریف کے سارے کچا چا میاں نواز شریف کے چا 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 آپ بات کرنے دیں چا چا کے بیٹے سارے بیٹے ہیں دیکھیں بات بھی ہے آج بھی ہے آج بیٹوں کے پہلے کچھ بھی نہیں ہے عمران خان نے وہ گھر بنایا وہ چوری کے پیسوں سے بنایا وہ چوری کے پیسوں سے بنایا عمران خان نے گھر چوری کے پیسوں سے بنایا زکاق سے لوٹے ہوئے پیسوں سے بنایا اگر سر مواز شریف سے بایٹوں سے بایٹوں سے بنایا تو کیسے ہوئے آپ بات کرنے دیں انہوں نے چوری کے پیسوں سے بنایا ہے عمران خان نے عمران خان نے جو کچھ بنایا ہے وہ چوری کے پیسوں سے بنایا اس کی منی ٹریل نہیں دے سکا آپ ان کو سپریم کورٹ میں ثابت نہیں کر سکے بلوچ شاہ سادق اور امین کی کلی کھل گیا اس لئے سامیت کھیل رہے تھے وہ بھی سب کو پتہ ہے دیکھیں ان چوروں کا ان کی چوروں کی یہ حالات ہے میاں نواز شریف کے وقت میں موٹر ویز بنے میاں نواز شریف کے وقت میں انرجی کرائسز دور ہوا میاں نواز شریف کے وقت میں ہسپتالوں میں عدویات فری تھیں میاں نواز شریف کے وقت میں سکولوں میں ٹیچر برتی ہوتے تھے انہوں نے عوام سے آٹا چھینہ ان چوروں نے انہوں نے عوام سے چینی چھینی ان چوروں نے ان چوروں نے عدویات چھینی عوام سے وہ جو سلائی مشینے تھیں بھلا اربو روپیہ کہاں سے آئے والد صاحب جو عمران خان کے تھے آپ اپنے اسے الزام کو ثابت کر سکتے ہیں؟ ان کے ایک آکانٹ سے پکڑا گیا ہے یہ نیپ کا کیس بنتا تھا یہ ڈاکی اور چوری کا انکم ٹیکس کا اور ایف بی آر کا کیس کیسے کرتا تھا؟ مقصد یہ ہے کہ ان اور اور آپ اپنے اور آپ اپنے لوگوں کو دے دیا ہے آپ بھی اپنی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ چور ہیں بلوشاہ مجھے دے گا رات یہ ہے کہ جب آصف علی زرداری ساتھ تھی بی بی شریف شادی وی ٹی جس گھر میں وہ گھر سات ہزار گھر پہ کراچی کے پوش ایریا مین چارہ فیصل پیتا جو سکر اربو روپے کی مت ہے ان کے خان عمران عزیز آپ کے والد مہترم تو معمولی سے سرکاری ملازم کی اور کرپشل پہ نکالے گئے اور پھر ان کی بین کے ایک آئکانٹ بھی ستر اربو روپے نکلے ہیں مجھے بتاؤ کون سا کاروبار انسان کے اندر علی گوربلوش نے انسان کے اندر کچھ شرم شکریہ بہت شکریہ قادر مندوخیل صاحب علی گوربلوش صاحب جیما صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت بہت شکریہ اعجاز دیجئے اللہ حافظ